دیکھو ایک ایک مولوی نے بیان دیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہم اپیل کریں گے نام ان کا بھی ریزن سے نکل گیا اصد الدین اویسی اصد الدین اویسی کوئی اصد الدین مولانا اصد الدین اویسی کوئی انڈیا کے وہ کہہ رہے ہم نہیں مانتے اویس الدین آپ کو کسی قرآن رسول حدیث میں یہ ملا ہے کہ دوسروں کی عبادتگاہیں توڑ کر اپنی عبادتگاہ بنا لو ہم نے تو بابری مسجد بنانے کے لئے مقدمہ کیا تھا کوئی پانچ ایکر زمین حاصل کرنے کے لئے تو نہیں دیا تھا تو آپ کو بھی تو برابر میں جگہ مل گئی ہے پانچ ایکر زمین بنائی ہے آپ بابری مسجد اس پہ اتنی مسجدیں ہیں آپ کی کیا سنورت ہے ایک مسجد کے خاطر خون قرابہ کرانے کی اور پھر آپ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت ہندو حکومت ہندو راج قائم کر رہی ہے تو موجودہ حکومت کو ہندو راج قائم کرنے کا اصولی طور پر حق حاصل ہے اس لیے کہ جب آپ نے اسلام کے نام پہ مسلمانوں کا علیدہ وطن بنا لیا تو پھر ہندوستان میں آپ کو رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جائیے آپ اپنے پاکستان جائیے پاکستان کیا مولانا حسد الدین مولانا حسد الدین ویسی جائیے آپ پاکستان آپ کا ملک مسلمانوں کا ملک پاکستان ہے آپ نے دو قومی نظریے پہ دا ٹکڑے کر دیا ملک کے وطن کے